الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ولادت میں سہولت کے لیے برطن میں سورة الزلزال لکھنا سوال کیے گیا ہے کیا ولادت کے وقت سورة الزلزال کی قرات کرنے سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور کیا ولادت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی دعائیں اور اذکار مشروع ہیں اور کیا ولادت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی ولادت کے وقت برطن میں زافران سے سورة الزلزال اور اسی طرح وہ آیات جن میں رحم کا ذکر ہے اور اسی طرح سورة الصعفات آیت نمبر سنتالیس اور اسی طرح تجربہ کیا گیا ہے کہ یہ آیات زافران کے ساتھ لکھ کر اور پھر اس برطن میں پانی ڈال کر زافران کو حل کر کے نفاس والی عورت کو پلایا جائے اور نفاس والی عورت کے پیٹ کو ہاتھ سے ملا جائے یا یہ آیات پانی میں پڑھ کر وہ پانی نفاس والی عورت کو پلایا جائے اور اس کے پیٹ کو ملا جائے یا پھر نفاس والی عورت کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے اس کی ولادت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور درد زے کے وقت دعا کرنا قبولیت کے لیے اولا ہے کیونکہ یہ دعا مشکل اور تنگی اور لاچاری کے وقت کی جا رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُصْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَى الْأَرْضِ اَا اِلَهُمَّا عَلَّهُ کون ہے جو مصطر اور لاچار کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف اور مشکل دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے سورة النمل آیت نمبر 62 اور پھر مشکل اور تنگی اور بے کسی کے وقت تو اللہ سبحانہ وتعالی دعا بہت قبول کرتا ہے اور مشکل اور تنگی سے نجات دلاتا ہے فتوہ الشیخ محمد بن صالح العسیمین ریفرنس کے لیے ریکھئے مجلت الدعوہ العربیہ شمارہ نمبر 1754 صفحہ نمبر 36 واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 10538 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ